رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو کئی احادیث جو ہیں وہ الحمدللہ یاد ہوں گی اور کئی احادیث آپ نے سنی ہوں گی سورت القحف کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ملتے ہیں آپ کو جو ہم نے بکلٹ دیا ہے اس پہ ہم نے سورت القحف کے نیچے اس کو ایک ٹائٹل بھی دیا ہے وہ ٹائٹل ہم نے دیا ہے احیاء السورتی فی رمضان ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم رمضان کا مہینہ اس سورت کے ریوائیول کے اوپر گزاریں یقیناً دور قرآن اٹینڈ کرنا پورے قرآن کا لفظی ترجمہ سننا اور کہیں کہیں اس کی بریف ایکسپلینیشن سننا وہ بھی بہت فائدہ دیتا ہے لیکن کسی سورت کو ان ڈیپت سمجھنا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے احکامات کے مطابق انسان کے دل کا غبار دور ہوتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آتی ہے تبرانی میں آپ نے فرمایا کوئی بھی ایسا دل نہیں ہوتا جس پر بادل نہ ہو یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاربل بتا رہے ہیں ایک تمثیل دے کر بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی دل نہیں ہوتا جس پر بادل نہ ہو آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ صحابت القمری بلکل جیسے چاند پر بادل آ جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کل بھی کوشش کر رہی ہوں گی چاند دیکھنے کی تو کافی بادل جو تھے اس وقت ہوا بھی تھی اور بادل بھی تھے تو بادل آپ کو بہت تیزی سے موف کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ بادلوں کی مومنٹ میں چاند دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے چاند پر بادل آ جاتے ہیں اسی طرح دلوں کے اوپر بھی بادل آ جاتے ہیں اور آپ نے آگے فرمایا جب چاند کو بادل ڈھانپ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے روشنی چھپ جاتی ہے تو اندھیرہ ہو جاتا ہے اور جب بادل آگے موف کر جاتے ہیں جو چاند دوبارہ سے روشن نظر آنے لگ جاتا ہے یہ مثال جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طبرانی کے اس صحیح حدیث میں دی ہے اس کا مطلب بتانے کا یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے سورج کے اندر روشنی ہوتی ہے اور سورج کی روشنی چاند لیتا ہے اور اس کو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے اپنے اندر ہمیں یہ سائنس معلوم ہے انسان کا دل اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے چاند کی طرح ایک روشنی رکھی ہے ہم یہ روشنی لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ایک یہ روشنی ہمیں بائی برت دی گئی ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں وہ نور کی شکل میں ہے وہ روشنی کی شکل میں تو یہ دل کے اندر ایک لائٹ ہے اور اوپر سے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پر عمل کرتے ہیں اور قرآن کو انٹرنلائز کرتے ہیں تو یہ آپ کی روشنی بڑھ جاتی ہے تو آج جیسے چاند ریفلیکٹ کرتا ہے اور روشنی لیتا ہے سورج سے اور روشن ہو جاتا ہے وہ دل جس کو اللہ تعالیٰ نے بائی برت روشنی دی ہے ایمان کی اللہ کی اکنالیجمنٹ کی وہ بھی روشن ہوتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ نور وہ روشنی وہ روح کی چمک متم پڑ جاتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس میں پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر طرف اندھیرہ ہو گیا تو یہی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل سب کو دیئے اللہ نے روح سب کو دی جو زندہ ہے اس کے پاس روح ہے اور جس کے پاس روح ہے اس کو ریکنیشن آف ون سنگل لارڈ ہے اس لئے کہ انسان چاہے بودھسٹ ہو چاہے کرسچن ہو چاہے عیسائی ہو یا چاہے جیو ہو یا مسلمان ہو وہ جانتا ہے اس کے اندر بلٹ ان ہے کہ ایک رب ہے جس کی عبادت کرنی ہے جس کو آپ اہدِ الست کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الستو بی ربکم تو ہم سب نے کہا تھا اور اس وقت صرف مسلمان تو نہیں تھے ہم سب ہی کھڑے ہوئے تھے ساری انسانیت گرینڈ گیادرنگ تھے سب نے کہا تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں تو جو سکولرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک نور رکھا ہے اللہ کی معرفت کا پائلٹ فلیم رکھا ہے لیکن ہر دل اس نور کو باہر ریفلیکٹ نہیں کر رہا ہوتا اپنے کردار میں وہی دل اس نور کو اپنے کردار میں ریفلیکٹ کرتا ہے جس کے اوپر گناہوں کے بادل گہرے نئی چھائے ہوتے تو یہ جو گہرے گناہوں کے بادل ہوتے ہیں یا ہماری خطاؤں کے یا ہماری غفلت کے بادل ہوتے ہیں یہ ہمیں اصل میں اللہ سے دور کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں ہر ایک کے پاس دل ہے ہر ایک کے پاس عقل ہے لیکن سب کیا اپنی عقل سے اللہ کو پہچان لیتے ہیں نہیں پہچان پاتے ہیں سب کے پاس آنکھیں ہیں سب کے پاس کان ہیں سب کے پاس ضروریات کی زندگی کی ضروریات کی فسیلٹیز ہیں سب کے پاس لگشریز آف لائف ہیں ابھی بھی ہم اپنے آس پاس نظر دوڑا کر دیکھیں ہم اپنے اپنے خاندانوں میں اور اپنے اپنے دوستوں کے سرکل میں دیکھ لیں کیا سب لوگ قرآن کے کلاسز میں پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں تو یہ اللہ کا بہت احسان ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ اپنے دل کو اللہ کے لئے صاف کرنے کی کوشش کر لے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہوا تو بارہ بجے بھی چلتی ہے ابھی بھی آپ باہر چلی جائیں تو ہوا تو چلی رہی ہے ہوا تو دوپہر کے تین بجے بھی چلتی ہے لیکن وہ جو بعد سبا ہوتی ہے جس کو نسیم السہر کہتے ہیں صبح کی ہوا جو مارننگ بریز چلتی ہے آپ کبھی دیکھیں جس وقت سورج سنرائز ہو رہا ہوتا ہے اس وقت آپ ذرا باہر اپنے باغوں میں نکل جائیں فریش ائر میں جائیں وہ جو آپ کو اس وقت ہوا کی تھنڈک محسوس ہوتی ہے وہ جو آپ کو ہوا میں اس وقت سوفٹنس محسوس ہوتی ہے وہ آپ کو اس وقت کبھی بھی نہیں ہوگی اگر آپ جائیں گی تو اگر آپ بظاہر ہوا وہی چل رہی ہوگی تو انسان دیکھنے میں ہم سب ایک جیسے ہیں اس وقت ہم بھی اس چھت کے نیچے جتنی بھی ہوا تین بیٹھی ہیں ہم سب اللہ کی بندیاں ہیں ہم سب کے دل ہیں ہم سب کے اندر روحیں ہیں اس لئے کہ ہم زندہ ہیں لیکن ہم سب کے ایمان کی کیفیت کیا الگ الگ ہوگی یا ہم سب کے ایمان کی کیفیت ایک ہی جیسے ہے ہم سب کے ایمان کی کیفیت بالکل الگ الگ ہے بعض کالرز کہتے ہیں کہ جتنے انسان اللہ نے دنیا میں بنائے ان سب کے اپنے اپنے اور اگر ہم صرف مسلمانوں پر فوکس کر لیں تو جتنے مسلمان ہیں اتنے ہی ٹائپ کے اتنے ہی کیٹیگریز کے ایمان ہیں اتنے ہی لیول کے ایمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دل دیا اور اللہ چاہتا ہے کہ انسان اس دل کو صاف رکھے تاکہ یہ دل رب کو پہچان لے اس کے اوپر گناہوں کے جو بادل آتے ہیں اس کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہے سوچ تفکر تدبر تعمل جس کو آپ کہتے ہیں نا think reflect ponder and comprehend عربی میں سوچیں اس کو تو وہ کیا ہوگا تفکر سوچنا تعمل پانڈر کرنا تھوڑا اور گہرائی میں سوچنا تدبر reflect کرنا اس کے بعد آتا ہے comprehend کرنے کا درجہ فہم حاصل کر لینا تو یہ مختلف levels ہیں جو آپ کی اور میرے دل سے گناہوں کے بادلوں کو دور کر سکتے ہیں اور یہ کیسے انسان کر سکتا ہے تفکر کس پر کرے گا ایک تو اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے دوسرا اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میرے اردگرد اپنی نشانیاں پھیلا دی ہیں اللہ نے ہمیں اور آپ کو کائنات میں بار بار کیوں دیکھنے کو کہا ہے کائنات کو infer کرنے کا کیوں کہا ہے اپنے ہی انفس کے اندر آپ کو دیکھنے کا کیوں کہا ہے آپ میں سے جن لوگوں نے بائیلوجی پڑھی ہے آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے کیمسٹری پڑھی ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے اپنے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی آیات اور کتنی نشانیاں رکھ دی ہیں تو جو انسان تفکر کرتا ہے جو اپنی انٹیلیکٹ کی نعمت کو استعمال کرتا ہے وہ اشرف المخلوقات کے لیول پر اپنے آپ کو لے جانے کی قدم بڑھانا شروع کر دیتا ہے یاد رکھیں اور آپ کو بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں سیرت کے اندر بھی اور اپنے سکولرز کے واقعات کے اندر بھی کہ جن کی زندگی کا ایک لمحہ تھا جس پر انہوں نے صرف غور و فکر کیا اس ایک لمحے میں جس میں انہوں نے اپنی اقل کی نعمت کو استعمال کیا اس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں یو ٹرن آگئے صرف ایک لمحہ چند لمحے انسان جو سوچتا ہے اس کی زندگی بدل سکتی ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم اس رمضان جو نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم پورے قرآن کا لفظی ترجمہ نہیں کریں گے ہم ایک صورت پر ریفلیکٹ کریں گے ہم ایک صورت کو گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور مقصد کیا ہے سمجھ حاصل کرنے کے بعد عمل بہتر کرنا جس سکولرز کہا کرتے تھے جو پاسٹ کے سکولرز تھے وہ کہا کرتے تھے العمل العلم العمل علم کیوں حاصل کرنا ہے عمل کے لئے اور یہی میرا اور آپ کا جو ہے زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ جتنا علم ہو وہ میری زندگی میں ریفلیکٹ بھی کرے اسے مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کسی انسان کو تقویٰ کے لنگویسٹک میننگز نہ آتے ہوں کس روٹ ورڈ سے بنایا ہے اور اس کے لنگویسٹک میننگز کیا ہیں اور اس کی ترمنالوجی کہاں استعمال ہوتی ہے لیکن اس انسان کو صرف یہ معلوم ہو کہ جب رمضان آتا ہے تو اس کو جھوٹ نہیں بولنا اس کو دھوکہ نہیں دینا اس کو غصہ نہیں کرنا اس کو اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرنا اور اس کے مقابلے میں ایک انسان وہ ہے جس کو تقویٰ کے روٹ ورڈ بھی معلوم ہے اور تقویٰ کے لنگویسٹک اور ترمنالوجی کل میننگز بھی معلوم ہے لیکن وہ اس سارے علم کے باوجود اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اپنی زندگی میں سے گناہوں کو دور نہیں کرتا تو چانسز کیاں ہیں کس کی بکشش ہوگی پرسن نمبر ون یا پرسن نمبر ٹو ظاہری بات ہے پرسن نمبر ون جس کے پاس جتنا علم تھا اس نے عمل کیا اصل چیز یہی ہے تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم جو اس وقت اس رمضان نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمیں تفکر کرنے والا بنا دے ہمیں اس قرآن کا فہم دے دے چاہے ہمیں ایک صورت کا فہم ہی کیوں نہ ملے ہمارا بھی عمل درست ہو جائے مسود ان کے لئے آتا ہے کہ انہوں نے ایک لمحے یا چند لمحوں کا تفکر کیا تھا اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وشیس انیمی تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے گرویدہ اور فالور بنے کہ تھوڑے سے لمحوں کے تفکر کی وجہ سے جا کر اسلام قبول کر لیا نوائم ابن مسود کے لئے آتا ہے کہ جب قریش نے کال دی تھی غزوہ احضاب کے لئے کہ سارے قبیلے اکٹھے ہو کر مدینہ پر چڑھائی کر دیں تاکہ ہم مسلمانوں کو یہیں ختم کر دیں تو یہ نوائم کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک قبیلے کے سردار تھے اور قریش کی طرف سے ان کے پاس بھی جو ہے وہ ایک ریپرزنٹیٹیو آیا تھا ان کو بتانے کے لئے کہ آپ اپنے قبیلے والوں کو لے کر ہمارے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے آئے نوائم بتاتے ہیں کہ میں نے کئی سو اپنے قبیلے کے لوگوں کو کنونس کیا کہ ہم جائیں گے اور مدینہ پر حملہ کریں گے اور جو مدینہ میں شخص ہے جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جس کا نام محمد ہے کہتے تھے کہ کیونکہ قریش کہتے تھے تو میں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ محمد جو ہے نعوذ باللہ کاہن ہے مجیشن ہے جھوٹے ہیں لائر ہیں اور ہوتا یہی ہے جنرلی آپ دیکھیں آپ زیادہ تر سنی سنائی باتوں پر زیادہ اعتقاد کرنا شروع کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ خود سوچیں آپ خود ریفلیکٹ کریں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل کیوں دی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ دی ہوتی یا نہ دینی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا بس اس کو فالو کر لو کافی ہو جائے گا اللہ بار بار قرآن میں کیوں کہتا ہے افلا تتفکرون افلا یا دبرون کیا تم تدبر حاصل نہیں کروگے کیا تم تفکر نہیں کروگے تو نائیم کہتے ہیں کہ میں نے کئی سو اپنے قبیلے کے لوگوں کو کنونس کیا کہ ہم جائیں گے قریش کی فوج میں شامل ہوں گے اور ہم جا کر مدینہ پر حملہ کریں گے اور آپ کو غزوہ احضاب یاد ہوگی کہ غزوہ احضاب میں مسلمانوں نے سلمان فارسی کے مشورے کے اوپر وہ بنا دی تھی ٹرنچز بنا دی تھی خندقیں بن گئی تھی اور اس کی وجہ سے قریش کی جتنی بھی فوج آئی تھی ہزاروں میں ان کو مدینہ کے باہر ہی کیمپ لگانے پڑ گئے تھے تو نائیم کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے قبیلے کے ساتھ ایک کیمپ کے اندر تھا کہ ایک رات اچانک سے بس مجھے ایک خیال آنا شروع ہوا کہ میں محمد کی اتنی کیوں جو ہوں وہ دشمنی میں اپنے آپ کو یہاں تک لے کر آ گیا آخر محمد میں کیا برائی ہے جو قریش نے کہا وہ میں نے سن لیا جبکہ میں تو یہ جانتا تھا کہ یہی قریش تھے جو چند سال پہلے محمد کو صادق اور امین کہا کرتے تھے تو یہ چند لمحوں کا تفکر اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں کیوں دشمنی کر رہا ہوں محمد سے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ صرف یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور یہی واقعہ اور یہی غزوہ آزاب تھا جس میں نائیم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اس کے بعد اور میں نے جب رسول اللہ نے نائیم کو دیکھا جو کہ جانتے تھے کہ بہت بڑا غطفان قبیلے کا سردار ہے اور مسلمانوں کا دشمن ہے تو رسول اللہ نے پوچھا نائیم کیسے آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو فالو کرنا چاہتا ہوں اور انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ چند لمحوں کا تفکر تھا جس نے نائیم کو الحمدللہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو آپ نے مجھے عقل دی ہے وہ آپ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں وہ ہم دین کو فائدہ دینے کے لیے استعمال کریں ہم دین میں کنفیوشنز کریئٹ کرنے کے لیے استعمال نہ کریں اور یہ جو چند لمحوں کی سوچ اور تفکر ہوتا ہے یہ انسان کو الحمدللہ اصل میں انٹرنلی چینج کر دیتا ہے اور انٹرنلی کیا چینج ہوتا ہے آپ کا آپ کا لیور چینج ہو جاتا ہے آپ کے لنگز چینج ہو جاتا ہے کیا چینج ہو جاتا ہے دل چینج ہو جاتا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا دل کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں قلب کہتے ہیں جو آپ کا اور میرا فزیکل ہارٹ ہے اس کو قلب نہیں کہتے قلب is a spiritual terminology spiritual term ہے یہ قلب دل کے لیے ہارٹ کے لیے اور یہ قلب وہ پارٹ ہے آپ کے دل کا جس میں روح رہتی ہے جب آپ قرآن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں آپ کی روح کو غزام ملتی ہے اور جب آپ کی روح کو غزام ملتی ہے تو آپ کا inclination اللہ کی کتاب کی طرف رسول اللہ کی طرف اور finally اللہ کی طرف ہو جاتا ہے